اسلام علیکم ایہوپ یار ڈوئنگ ویل اس ویڈیو کے نرم آپ کو پنٹیکس کی ہلپ سے ٹراؤزر کا بہت ہی سٹائلش اور بیوٹیفل ڈیزائن سٹیچ کرنا سکھائیں گے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ نے ٹراؤزر کی جو لیندھ ہے وہ 5.5 انچیز کم رکھنی ہے تو سب سے پہلے فیبرک لے لیں گے اس کی ویڈھ 5 انچیز ہے اور لیندھ اس کی 20 انچیز ہے اس فیبرک کے نیچے ہم نے بکرم کو پیش کر لیا ہوا ہے اب ہم نے اس فیبرک کو ایسے فول کر کے یہاں سے پریس کرنا ہیں تاکہ فولڈنگ کا مارک بن جائے یہ دیکھیں لائن بن گئی ہے ب نہ ہم نے یہاں پر اسکیل رکھیں ڈرو کرلینے اب ہم نے یہاں پر ایک ایک انچ کے عنہ دیسٹینس کے اوپر ایسی ہی لائنڈ ڈرو کرلینحی اس فیبرک پر اب دوسرے اپوزچ سائٹ پر فول کرنا ہے فیبرک کو پہلے بھی실히 مارک بدوں بھی یہاں پر لائنڈ ڈرو کر لینا ہے لائنڈ ڈرو کرنے کے بعد ہم نے اس کے بھی ایک ایک کیس کی ڈسٹینس کے اوپر پورے فیبرک پر ہم نے ایسے لائنڈ ڈرو کر لینا ہے یہ شوئے ہیں ہم نے دونوں سائٹ کے اوپر ایسے لائنڈ robot کر لینا ہے اب ہم نے جو ہے جو سی ہونیں بڑھن کلیا ہے ان کو ایسے مڈفی بڑھنی اٹا کر نی집 کی ہم نے اور یہاں پہ ہم نے ٹکسٹیچ کر لینا ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے پہلا ٹکسٹیچ کر لیا ہے اور یہ دیکھیں بلک 피부 ڈاکھ سٹ چٹ کیا ہے اب دوسری لائن کو بھی ہم نے فول کرنا ہے اور یہاں پہ بھی ہم نے ٹکسٹیچ کر لینا ہے یہ دیکھیں یہ یہ دیکھیں ایسی ہم نے سارا ٹکسٹیچ کر لینا ہے اور فیبریک کے ایک سائٹ پہ دیکھیں ہم نے ٹکسٹیچ کر لی nivel اب دوسری سائٹ کے اوپر بھی ہم نے ایسے ہی فیبرک کو ایک ایک انچ کے ڈسٹینس پہ فولڈ کرتے جانا ہے اور ٹکس سٹیچ کرتے جانا ہے تو ابھی ہم جب ٹکس سٹیچ کر رہے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا جو ہے نا کیر فولی ٹکس سٹیچ کرنے کیونکہ پہلے والے ٹکس ہمیں تھوڑا دسٹرب کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں ہم نے اپنے فیبرک کے اوپر دونوں سائٹس کے اوپر ایسے ٹکس سٹیچ کر لیا اور یہ سکوئر شیپ بن گئے اور ہمارا پیٹرن بہت زیادہ بیوٹی فول لگ رہا ہے تو اب ہم نے ایک بکرم لے لینی ہے اور اس بکرم کو ہم نے سینٹر سے ایسے فولڈ کر لینا ہے اس بکرم کی ویٹ ٹو انچیز ہے اور لیند ایٹ انچیز ہے مطلب ٹوٹل اس کی سکٹین انچیز لیند ہے اب ہم نے بوٹم سائٹ کے اوپر اس کو ایسے مارک کر لینا ہے ہاف اف انچ پہ مارک کرنے کے بعد یہاں سم سکیل سے ڈرو کر لیں گے لائن یہ دیکھیں اور اب ہم نے ایک لوب کٹ کیا ہے ہارٹ پیپر کے اوپر اور اس لوب کی جو ویٹ تھے وہ ٹو انچیز ہے اس لوب کو ہم نے جو ہے ایسے بکرم کے اوپر رکھ کے ڈرو کر لینا ہے اور ٹوٹل فور لوبز ہمارے جو ہے اس بکرم کے اوپر ڈرو ہوں گے یہ دیکھیں تو لوبز ہم نے ڈرو کر لیے اب جلدی سے ہم اس کو کٹ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے ہم نے جو ہے گول نہیں کٹ کرنا بلکل سیدھا لے جانا ہے یہ دیکھیں اب ہم نے اس بکرم کو جو ہے اپنے فیبرک کے اوپر آئرن سے پیسٹ کر لینا ہے تو بکرم کو جو ہے ہم نے فیبرک پر پیسٹ کر لیا ہے اب یہ جو ایکسٹر فیبرک ہے اس کو ہم نے بکرم کی طرف فول کر لینا ہے اور یہاں سے سٹیچ کر لینا ہے ایکسٹر فیبرک کو دیکھیں ہم نے بکرم کی طرف کر کے سٹیچ کر لیا ہے اب ہم نے ایک اور فیبرک لینا ہے اس کے اوپر اس بکرم والے فیبرک کو رکھ کے بکرم کے برابر برابر سے ہم نے سٹیچ کر لینا ہے یہ دیکھیں ایسے بکرم کے برابر برابر سے ہم اس کو سٹیچ کر لیں گے جلدی سے دیکھیں بکرم کے برابر برابر سے سٹیچ کر لیا ہے ہم نے اب یہ جو ایکسٹر فیبرک ہے اس کو ہم جلدی سے کٹ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں اور ایکسٹر فیبریک کو کٹ کرنے کے بعد یہاں پہ ہم نے ایسے کورنرز پر نوچز لگا دینا ہے یہ دیکھیں نوچز لگانے کے بعد یہاں پہ ہم نے ہاف اف انچ ایکسٹر فیبریک کو چھوڑ دینا ہے باقی ایکسٹر فیبریک کٹ کر لینا ہے اب ہم نے اس کو جلدی سے سیدھا کر لینا ہے بکرم کو سیدھا کرنے کے بعد ہم اس کو آئرن کر لیں گے تاکہ یہ ٹھیک ہو جائے بلکل یہ دیکھیں آئرن ہم نے اس کو کر لیا ہے اگر ایکسٹر aspirx हم نے پیچھے کی طرف کرook کرنا ہے اور جائنٹ لیئے کو پیچھے سائے پہاں رکھوگی اور سٹچ کرنے اینٹ لیا ایکسٹر فیبرک پہدھیں ہم نے اور ایسے پیچھے سائے پہاںinka agave جائنٹ لیئے لیئے روällen ایسے اٹیچ کرا کری اگر پر ایکسٹر فیبرک ایسے فول کرانے اور ایسے ہنیکنگ سٹچ کرنا ہم نے فیبرک کے ساتھ ایکسٹر فیبرک بھیجئے اور ان کے اوپر ایسے لوپس کو رکھنے اور جوائنٹ لیس کے اوپر اوپر سے سٹیچ کر لینا یہ دیکھیں جوائنٹ لیس کو ہم نے ایسے اٹیچ کر لیا ہے اب ہم نے ان لوپس کو ایسے سیدھا کرنا ہے اور یہ جو فیبرک ہے اس کو ہم نے ایسے فول کر دینا ہے فول کرنے کے بعد یہاں پہ ہم نے اب ٹاپ سٹیچ لگا دینا ہے یہ دیکھیں تو یہ ہمارا ٹاپ سٹیچ لگ گیا اب ایکسٹر فیبرک کو بھی ہم کٹ کر لیں گے یہاں سے اور اب ہم نے ایک اور جوائنٹ لیس لینی ہے اور اس کو ہم نے تکسز والے فیبرک کے دوسری طرف رکھ کے سٹیچ کر لینا یہ دیکھیں یہ ہماری جوائنٹ لیس اٹیچ ہو گئی ہے اب ہم نے اس کو پیچھے کی طرف ایسا فولڈ کر دینا ہے یہ دیکھیں اور فولڈ کرنے کے بعد یہاں پہ بھی ہم نے ٹاپ سٹیچ لکھا دینا یہ دیکھیں تو یہ ہماری جوہے بوٹم سائٹ ریڈی ہو گئی ہے اس بوٹم سائٹ کی جوہے دیکھیں لیندھ جوہے 5.5 انچیز ہے اس لئے اپنے ٹراوزر کی جو لیندھ ہے 5.5 انچیز کم رکھنی ہے اب ہم نے اپنے ٹراوزر کے اوپر اس پیٹرن کو رکھنا ہے اور جوائنٹ لیس کے ساتھ ایسا سٹیچ کر لینا یہ دیکھیں جوائنٹ لیس کو ہم نے یہاں سے سٹیچ کر لیا ہے اب ہم نے اس کو بھی یہاں پر ٹاپ سٹیچ لگا دینا ہے یہ دیکھیں ہمارے ٹراوزر کا ڈیزائن جو ہے ریڈی ہو گیا ایکسٹر فیبریک کو ہم کٹ کر لیں گے اور ہم چاہیں تو یہاں پر پلس کا بھی یوز کر سکتے ہیں سو آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو پلیز اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں ویڈیو کو چینل کو سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں اپنا کیا حال رکھے گا اللہ حافظ